آقا جی نے ایسے کام کیا آقا جی نے آقا جی نے پیمند والے کپڑے ڈالے گدے پہ بیٹھے اور فرمایا بھی جسے پیمند والے اس سے تکبر نہیں کیا آقا جی نے گری کھجور دیکھی کہا اگر یہ صدقے کی نہ ہوتی تو میں کھا لیتا ایسے ایسے کام ہو گئے ایک دن سامان اٹھایا تھا ایک صحابی تھا کہ مجھے کہا نہیں جس کا سامان اور خود اٹھائے تو اچھا ہے توازوں کے خود سامان اٹھایا ہوا تھا ایک لڑکی باندی تھی اس کے ناراض سے کہا تم کو کیا ہے تم غمگین ہو کہا میرے وہ لنکی میں باندی ہوں غلام ہوں مجھ سے خوش نہیں ہے اور دوسرا مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا وہ دو چار روپے تھے وہ درم تھے وہ نقصان ہو گئے اب ڈرتی ہوں مجھے جو جھڑکیں گے یا ماریں گے کہا چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں ہم امیلیوں کے کام میں بھاگتے ہیں غریبوں کے کام میں بھاگتے ہیں آقا جی خبر بھی بیجھ دیتے تھے کافی تھی کافی تھی ہواستے واقفیت سے غریبوں کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتے رولتے پھرتے ہیں ہم لوگ اچھے ہیں آقا انکہ میں تمہاری سفارش کرنے گا اس کے ساتھ گئے وہاں نروازہ کھٹ کھٹ آیا السلام علیکم کہا کوئی جواب نہیں تین دفعہ کہا پھر تیسری بار غریبوں نے کھولا تو آقا جی کہا ہمیں تین دفعہ سلام گئے نہیں کہا تین دفعہ سلام کیے کھولتے کھولا نہیں کہا کہاں تھی کیا تھے تم نہیں توازو ہم لوگ کیسے آقا جی کی طرح ہو سکتے تو میں کہتا ہوں آقا کی مثال مجھ میں نہیں دونڈے آقا کا مثال نہیں ہو سکتا کوئی آقا کی محبت میں رحمت میں اخلاق میں حصہ ملتا ہے ان کی جیسا کوئی ہو جائے تو فرق کیا رہا ہاں حصہ ملتا ہے ان کی جیسا ایسا سوچ ہو گئے تو پھر فائدہ بھی چھڑا جائے گا آقا کی جیسا کوئی بن سکتا ہے کوئی نہیں بن سکتا حضرت اندرس کہتے ہیں دس سال خدمت کی حضرت محمد مصرفہ کی دس سال دس سال میں اس بچے کو بچہ کتنا کبھی نہیں کہا یہ کیوں کیا کیوں نہ کیا بتا کہتا کہ میں جاتا بار کھلتا ہے پیچھے آجاتے سے چلتے چلتے حضرت محمد مصرفہ اور مجھے پتا نہیں ہوتا تھا بچوں کے ساتھ کھلتا ہوتا تھا تو پیچھے سے اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے ایسے پیچھے دیکھتا تھا تو مسکر آ رہے ہوتے تھے پھر لے کے چلے جاتے تھے ہم جاگے ایک تھپڑ دیتے ہیں اور اسی میں آپ کے پاس جاہل بھی آتے تھے اس سے بھی آپ اچھا ہے ہم کو ایسے کرنا چاہیے خدا انکہ تمہارے لئے حضرت محمد مصرفہ کی تابع داری بہت کرم رحمت ہے ان کے پیچھے چلیں ان سے سیکھیں اس کا یہ مطلب ہے حق عجیبہ سے بدو آ گیا اس نے کہا آپ بانت رہے ہیں آپ کے باپ کا مال لیں مجھے بھی دیں نا اہل تھا اور چادر زور سے کھینچی آپ کے نشان پڑ گیا آپ نے کچھ نہیں کہا کہا انشاءاللہ بغائے گا تم دے دیں گے ایسی بات نہیں بتاؤ ہم تو موتیں کیا کہتے ہیں یہ جاہر کو دور کرو یہ نلائق کہاں سے آگے اس کو تمیز نہیں ہے ایسے جاہر ہیں یہ دواب کے وقت میں ایک شخص آیا نیاد کہتا مسجد میں پیش آف کیا صاحبہ مانکہ کچھ مت کہو پیش آف روکنے سے آدھی بھیان دیکھو آقا جی جب کر چکا تو کہاں پانی بہادنے ہو جگہ پانی اس میں پڑ جا گے دوب پڑ گئے دیکھو کیسی اخلاق کیسی نرمی ہم لوگ ذرا کوئی جاہر ناوکر کرے ایک ایسا جھڑکتے ہیں پھر اس کو سمجھایا کہاں یہ مسجد ہے اس میں ایسے پیش آف نہیں کرتا بتاؤ بتاؤ تو ایسے ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ تو کرے نا اس کا مطلب ہے اگر ہم کو اپنے کو مٹانا ہے خدا سے محبت ہونا تو یہ چیزیں خدا پسند کرتا ہے اس چیزوں کو کرنے کے لیے آقا جی کو ان کو سکھان یہ اخلاق اس کو مقارمر اخلاق کوئی رات دن عبادت کرے یہ کسمی اخلاق ہے در گزر ایسی نرمیہ سے کرنا اس کو خدا ساری ساری وہ جو عبادت کرتے اخلاق میں دے دیتا ہے سارا دن بتاؤ حاضریت کے بہترین اخلاق ہوں گے میرے قریب تر ہوگا جس کے بہترین اخلاق دور تر ہوگا ایک آدمی عبادت سب کچھ ان اخلاق کا خراب ہے بڑی مسئیبت ہے جیسے آقا جو کہا ہمارے عورت رہتی ہے بڑی نماز روزہ بڑی عبادت بڑی روزے اور بڑی جاگتی رات کو لیکن اخلاق کی بڑی بری تر شروع ایسے آپ نے کہا فَإِنَّهَا فِي الْنَارِ جَهْنَّمَ میں جائے گی بتائیں اخلاق والا عبادت کا سارا اور جو بد اخلاق ہے عبادت کے ساتھ بیڑا کر رہا کہا جہنم میں جائے گی بد اخلاق ہے دیکھو آقا جی حقا جی ایک شخص آیا کچھ آپ سے اس نے جیسے کہتے کچھ ہمیں دے لیں ہاتھیں کچھ دی آپ نے کہا نہ آپ نے حسان کہ نہ کچھ دیا تر شروع اکبر سختی سے بولا دیات کہتے ہیں ہم اس کا کوئی کرے پتہ نہیں کیا کرے حقا جی خاموش اللہ اندر لے گا اس کو اس کی سخت زبانی سے یہ لے لو یہ لے لو اور کیا چاہیے یہ چیزیں دی جو مفہوم ہے کہ آپ بتاؤ آپ خوش ہو کہا بہت خوش ہو کہا مجھے کیا کہ کہا آپ بہت اچھے ہیں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اچھے چلے کہا جو کہتے ہیں ابھی باہر بھی یہ کہہ دوگے دیکھیں ضرور کہہ دوں گا آپ نے اتنا کرم کیا اندر لے آت کہتا ہے خوش ہو گیا باہر لے اس کو کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہا تمہارا کہا کھاؤ کہا جیز نے بہت مہربانی کی مجھے بہت پیارنسے ہو گیا میں کہا بہت احسان ہم تاریفیں شروع کرتے اور آپ سے خوشی سے مل کے اور تاریفیں کر کے چلا گیا جب وہ گیا آقا جن کو سکھانا تھا ایسے بھی آئیں تو ایسی جگہ اخلاق ہوتا ہے اچھے سے تو اچھا بولتا ہے برے سے نبانا جاہل سے نبانا سخت مزار سے نبانا برے چھوٹے بھائی اس میں بڑے چیزیں آتی ہیں بڑا معاشرہ اور پھر اللہ کیاں بڑا درجہ ہوتا ہے اس میں عبادت سے آدمی بھی اسے پہنچتا تو آقا جی نے آکے بتایا کہا دیکھو کیا کہتا ہے اس نے ایسے کہا صحابہ کے دل چھنڈے ہوئے وہ عدب سے تو چپ تھے نا جب اسے تو شروع سے پہلے بات کی جب کچھ مانگا اس نے سخت زبان استعمال کی آقا جی کے ساتھ آقا جی اندر لے گا کہا کہ دیکھو میں نے اس کو اللہ کے غزب سے بچائے نبی کا بے عدب ہوا ہے یہ ہلاک ہو جاتا میں اس پہ اور احسان کی تاکہ بے عدبی سے نکلے اس کا مفہوم تھا اب دیکھو یہ عدب والا بنا خدا سے اس کو تم سے بھی بچایا ہے تمہارے دل میں آ گئی تھی کہ کہیں باہر ملے گا ہم اس کو قتل کریں گے اس نے نبی کریم سے بے عدبی اور گستاخی سے زبان چلائی ہے لَقَتَلْتُمُو پتا تھا یہ بچتا نہ تمہارے سے میں نے اس کو خدا کے غزب سے بھی بچا دیا اس بے عدبی سے اور تمہارے سے بھی بچا دیا یعنی کوئی ایسا ہو اس کے طریقے اس کو بچاؤ نہ کہ اس مرے ہوئے کور مارو دیکھا دیکھا کہا جی یہ چیزیں یاد اس کو اخلاق کہتے ہیں اچھے سے اچھے طور کوئی ہے ایسے ایک اور دے آتی آیا آپ کے پاس سامان وغیرہ کچھ دیا تو آقا جی کو کہنے لگا اٹھائیں اور اونٹ پہ رکھیں اٹھائیں ہمارے سواری پہ رکھیں آقا جی نے کہا زیادت پر غزب نہ جائے کہا تم کو پتا ہے میں نبی ہوں کہ میری عظمت کا خیال کر گئے مسئیبت کو پر آ جائے میں نبی ہوں تم کو پتا ہے کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک محمد علیہ السلام ہوتے ہیں کبھی برائی کا بدلہ برائی نہیں تھا میں آپ کی تاریخ سن گئے تھے آقا نے کہا صحابہ کو اٹھا دا کے دیکھا ایک شاہ صاحب کو یہاں سے پکڑا کہا تم بنی حاشم لوگوں کا مال لیتے ہو پھر ان کو دیتے نہیں ہو آقا جو کرد کی کوئی مسئلہ تھا ابھی ایک دن باقی بھی تھا آقا جی کوئی در سے پکڑا آگی در سے ابھی مسئلہ کرد کا دن ایک باقی تھے در سے کہا آپ لوگوں کا مال لیتے ہیں دیتے ہیں بنی حاشم بننے ہوئے ایسی سخص دمان سے مال کی حضرت عمر نے دیکھا حضرت عمر بہت عاشق رسول تھا ایک دم کہا اجازت کی گردن و تانجیقار کیا رہا ہے اس کی بولنے کا طریقہ ہے آپ نے کہا عمر تم نے بہت غلط بات کی ہے کچھ ایسا مفہوم تھا تم کو مجھ کو بھی سمجھانا چاہیے تھا اس کو بھی سمجھانا چاہیے تھا دیکھو ایسی باتیں اس کو کہنا تھا جیسے مانگتے ہیں اس طریقے سے بات کروں ایسے بات نہیں کیا کرتے اور مجھ سے کہا جس کا دینا ہو اس کو جلدی دے دینا چاہیے وقت پہ دے دینا چاہیے تم کو یہ بات کہیں تم کو یہ نہیں کہیں یہ تلوار دوں اس کو مار دوں جس کا حق ہو وہ بول سکتا ہے یہ بول سکتا ہے حضرت محمد صفاہ پر نہیں بول سکتا ہے خدا کے نہیں بول سکتا ہے لیکن تم کو سکھانا تھا جس کا حق ہو وہ بول سکتا ہے بول سکتا ہے یہ بول سکتا ہے لیکن تم کو سمجھانا چاہیے اس کو حق ہے بولنے کا بتائیں جیسے اخلاق آپ نے دیکھا دنیا میں یہ بول سکتا ہے پھر آپ نے اس کا ایک دن باقی تھا اس کا وہ قرضہ دیا پھر کہا اتنا زیادہ دے دو اس لیے حضرت عمر نے سختی کی ہے دیکھو بتائیں اتنا کچھ زیادہ دلوار دیا کہ حضرت عمر نے سختی کی ہے بتائیں ایسا کوئی کر سکتا ہے اور یہ چیزیں ہم کو سکھانے کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ ہم کو سکھانے کے لیے اتنا نہیں تھے کچھ تو حصہ نہیں یہ چیزیں آکا انہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو پیت و ازماش میں ڈالیں کہ ہم سے تو ہوتی نہیں بھئی چھوڑو گے نہیں اس کیوں تم تو ایسے ظالم ہو میں خود ڈرتا ہوں تم لوگوں سے پس یہی پڑھتے ہیں کہ غلام بن جائے محبت ہو جائے محبت انسان کو وہ کام کراتی ہے کہ جو اکر سے بار ہوں کرک بیٹھتا ہے اللہ دیکھ اس محبت ہو جائے انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اکل نہیں رہتی سارے کام کر لیتا ہے گھر غلاموں کا برمی پڑھیں اور چلیں ہم اگر ان سے رابطہ کرنا ہے تو ان کے رابطے کی یہ وسائل ہیں یہ چیزیں ہیں یہ آقا جی کی کہے کوئی باتیں بھی بتا دیں یہ کچھ پہلے بھی کہا ہے جو سمجھ میں آئے کرو نہ سمجھ میں آئے تو واللہ وعالم بھی ثواب کو اور کرنا نہ کرنا ہے خدا کی توفیق سے انسان کی بس میں نہیں ہے کہ تمہارے دین دنیا کے مسٹر سارے حل ہو سکتے ہیں اگر خدا تم پہ راضی ہو گیا مہربان ہو گیا اور آقا جی تم سے خوش ہے تو سب کچھ تم کو ملے گا